ان کے مقابلے پر یہ دعا قبول ہوئی فتح یاب ہوئے تھے اللہ وقت پر تو فتح یاب ہوئے فَحَزَمُوْهُمْ بِإِسْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَأَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْزَهُمْ بِبَعْزِلْ لَفَسَدَتِ الْأَرْزُ وَلَاكِنَّ اللَّهَ زُوْفَسْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ وقت فَحَزَمُوْهُمْ حَزَمَا میں سے شکست دینے کو کہتے ہیں حَزَمِن تو فَحَزَمُوْ شِكَسْ دَیْدِ هُمْ ہُمْ زمیر یہاں پر کافروں کے لیے ہے جمع کی ہے نا زمیر تھرڈ پرسن ہُمْ یعنی فَحَزَمُوْهُمْ کا ترجمہ کریں گے پس فَا کا مل ہوگیا پس حَزَمُوْ شِكَسْ دَیْدِ ہُمْ ان کافروں کو بِعِذْنِ اللَّهِ شِكَسْتُ اور فَتَحْتُ ہےی اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَقَتَلْ كَرْدِيَا دَاوُدُ جَالُوتَ دَاوُد نے جَالُوتَ کو یہاں بھی ایک گرامیٹیکل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ فائل پر ہمیشہ زمہ ہوتا ہے فائل اور مفہول جو ہے اس پر فتح ہوتا ہے زمہ پیش کو کہتے ہیں زمہ پیش کو کہتے ہیں تو دیکھوئے یہاں پر ہے داوود دال پر پیش ہے نا تو حضرت داوود علیہ السلام نے قتل کیا اگر یہ ہو فائل اگر یہ ہو جالوت داوودا الٹ ہو جائے گا اپوسیٹ ہو جائے گا پھر یہ ہوگا کہ جالوت نے داوود کو قتل کر دیا اللہ حافظ ہے یہ بڑی بات ہے وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ اور قتل کر دیا داوود نے جالوت کو اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ نام اچانک منظر عام پر آیا اس سے پہلے داوود کا ذکر ہے نہیں ہے سور بقر میں نہیں ہے آپ نے ابھی تک پڑھا حضرت داوود کا کہاں ہے یہ تو وہاں آتا ہے حضرت سور نمل میں یا سور صافات میں حضرت داوود علیہ السلام اور حضرت سلیمان کا یہاں پر اچانک یہ نام آیا یعنی پوری تمہید لشکر لے کر اور سپہ سلار مقرر ہو گیا تعلود میدان جنگ میں آگئے برازو آمنے سامنے بھی آگئے تو ایک دم جو ہے یہ کہہ دیا کہ داوود نے ان کے جو کمانڈر انچیف ہے دشمن کا جالوت اس کو مار ڈالا بلاللہ عالم سب افرسرین نے لکھا ہے پہلے دور میں جنگیں اسی طرح ہوتی تھی بڑے میدان میں ایک طرف دشمن آگیا اور ایک طرف یہ اور سٹارٹ جو ہے وہ ون ٹو ون سے بھی ہوتا تھا یہ ہوتا تھا پہلے ہے نا للکارہ جاتا تھا دشمن کو نکلو باہر میرے مقابلے میں کوئی ہے نا یہ انداز تھا پھر بقائدہ جب وہ آگے بڑھتی تھی تو پر لشکر آپس میں تلوار زنی اور یہ ہوتا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ ادھر کا والا عالم ہے یہ ایک دم جو ہے یہ جالوت ان کا کمان رہتا نا he was fully covered fully covered ذرا بکتر ہوتا ہے نا صرف اس کے آنکھے نظر آ رہی تھے پورا جسم پر وہ جنگی سامان وہ جنگی جو ہے لباس وہ پینا ہو ہاں ذرا بکتر چیرے پر بھی جسم پر بھی ہر جگہ نا لیکن وہ بڑا دیوے حیکل تھا بہت لمبا چھوڑا اور قد اور جسم اور اس کی باڈی اور کیا ہے یہ کہا جاتا ہے جالوت ہاں 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 یہی نام اس کا ان کتابوں میں آتا ہے اینیوی تو ظاہر ہے ابھی اس طرف سے سوچ رہے ہوں گے یا کوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام تو روٹین میں اپنے ریورڈ کو چرا رہے تھے ہے انبیاء نے یہ ریورڈوں کو چرانے کا کیا ہے کاملا اور ان کے ہاتھ میں وہ ہوتا تھا گوپیا غلیل کی معنی وہ کیوں ہوتا تھا کیونکہ جنگلوں میں بیڑ بکریوں کو کرنا تو یہ چیتا حیرن چیتا شیر یا بیڑیا بغیرہ یہ اٹیک کریں یعنی ڈنڈا ہوتا تھا یا غلیل وہ گھتا ان کے ہاتھ میں اچھا انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ للکار رہا ہے اور ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کس کو بھیجا جائے تو انہوں نے تعلوت جو کمانڈر تھے ان سے کہا کہ میں اس کا چیلنج ذرا قبول کر سکتا ہوں یوسف جنگ میں نہیں وہ تو گزر رہے تھے جنگ میں نہیں تھے یہی کہا جاتا ہے تب ہی تو ایک دم نام آیا ورنہ شروع سے ہوتا کہ دعود بھی تھے اس میں نہیں تھے سب نے یہی لکھا ہے کہ یہ نہیں تھے یہ میں نے ارز کیا ریورٹ چرا رہے ہوتے ہیں میدان میں دیکھا کہ دو بڑی فوجیں آمنے سامنے ہیں اور ایک للکار رہا ہے تو یہ ریورٹ چرا رہے تھے گوپیا آدمے تھا تو ابھی کوئی سامنے آنی رہا تھا اس کی للکار پر تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا اس کو مزہ چکھاؤں تو تو انہوں نے کہا تم بھوڑ بھکریہ ہو کر رہے ہو تو ان کے ہاتھ میں گوپیا تھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اس سے میں شیر اور جیتا چیتا کے جبڑیں توڑ دیتا ہوں میں اس سے صرف یہ غلیل جو ہے یہ انہیں بتایا تو مجھے آپ موقع تو دیں اور یہ کہا ہے یہ گوڈ گیون تھا انہوں نے نشانہ زبردست تھا انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا کہ صرف اس سے میں جوڑیں توڑ دیتا ہوں شیر اٹیک کر کے تو دیکھیں میں وہ گھما تو ہوں نا تو یہ اجازت دی کہ انہوں نے پہلے باہر میں ہی واللہ عالم اس کی جو آنکھ نظر آ رہی تھی ایکزیکٹ وہاں پر وہ گوپیا میں پتھر رکھ کے یا گھما کے مارتے ہیں وہاں پر کوئی سٹائل جیسے والل کا ہے وہ ایکزیکٹ جالود کی آنکھ میں لگتا ہوا اتنا زوردار تھا کہ وہ بس وہیں پر ڈھیر ہو گیا اللہ اکبر تو یہ اس مناسبت سے آیا ہے کہ وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَا اللہ اکبر قتل کر دیا دعود نے جالود کو ہے اللہ تعالی جس کو جس نمت سے نواز دیں ان کو نشانہ بھی دیا اور ان کو اتنا وہ دیا اور وہاں دیا اچھا اب یہ آگے جو ہے یعنی ان کو اللہ تعالی نے خوب نوازا وَعَتَاُ اللَّهُ الْمُلْكَ تو اَتَاكِ هُو اس کو یعنی دعود کو یہاں پر حضرت دعود ہُو ضمیر دعود کی طرف ہے کس نے نوازا دتا کیا اللہ نے مُلْكَ سلطنت یہ دیکھیں یہ پیغمبر ان کو بادشاہت بھی دی اور پیغمبری بھی دی دونوں چیزیں تھی اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو بھی بادشاہ بھی تھے پیغمبر بھی تھے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے دونوں چیزیں اچھا کہا وَالْحِکْمَتَ اور حکمت وَأَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا اور سکھایا اس کو جو کچھ چاہا یہ جو سکھایا یہ اس طرح بھی اشارہ ہے ان کو ہنر بھی دیا تھا ایک تو لوہا ان کے ہاتھوں میں ان کو نرم ہوتا ہے نا کہ اس کو مولڈ کرنا بس اللہ نے وہ دیا کتنی سخت لوہا ہو وہ مولڈ کر لیتے تھے تو ذرا بکتر بناتے تھے اس کے لیے چھلے بنا کر اس کو وہ کرنا سب ہاتھ سے تو یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے ہنر ہے یہ یہ جنگی لباس بناتے تھے یہ حضرت دعوی علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ہنر دیا تھا تو وہ علمہ سکھایا اللہ نے جو چاہا اب یہ دیکھیں ایک قوم کو کر دیا نا ختم جالود جب اس کا کمانڈر چلا گیا اس کے ملوے فتحیاب ہو گئے آگے اللہ تعالیٰ یہ اپنا قانون بتا رہے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَا وَلَوْلَا اور اگر نَا دَفُ اللَّهِ یہ اردو کے لفظ ہے دفع کرنا دور کرنا ہٹانا اگر نا دور کرتا نا ہٹاتا اللہ النَّاسَا انسانوں کو بازہم ببازن ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے یعنی اگر ایک کا اختدار ہے ایک چھایا ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہو جاتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْزُ تو اس ارز میں تو پھر فساد مچ جاتا اس کے بھی اور تکبر یہ ہوتا کہ جی میں تو فاریور ہوں میں تو جائی نہیں سکتا ہے اللہ اکبر تو لَفَسَدَتِ الْأَرْزُ تو فساد یعنی نظامی بگڑ جاتا اس ارز کا فساد اور فرمایا وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللَّهَ ذُو فَضَل فضل والا ہے عَلَى الْعَالَمِينَ جہان والوں پر کسی ایک قوم پر نہیں سب پر اللہ اکبر یہ جو آیت میں ارشاد فرمایا ہے نا کہ انسانوں کے ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو یہ مضمون سورہ حج میں بھی ہے سورہ حج میں اگر آپ پڑھیں بائیس چالیس یہی مضمون ہے وہاں پر کہا کہ اگر ایک ہی کو ہمیشہ کے لیے اختدار دے دیتے تو یہ تو سارے جو ہے نا عبادت گاہیں ایک دوسرے کی تباہ و برباد کر دیتے وہاں پر ہے وَلَوْدَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْزَهُمْ بِبَعْزِلْ لَهُدِّمَتْ سورہ حج میں ہے سِوَامِعُونَ وَبِيَّعُونَ وَسَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يَسْكُرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ قَسِيرًا عبادت قاہوں میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ یہ فساد کے وجہ سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس پارے کی جو آخری آیت ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے کہا یہ سارے واقعات تالوت جالوت اس طرح ان کے لشکروں کا نبرد آزمہ ہونا یہ تو سب رسول اللہ کی بیسر سے بہت پہلے تھا بہت پہلے تھا تو کہا یہ آپ کو ہم وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں آپ تو کسی مدرسے میں نہیں گئے آپ کہیں سے پڑھ نہیں سکتے تھے یہ واقعات جو ہیں تو یہ وحی کا آنا یہ رسالت کی دلیل ہے تو فرمایا تل کا آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں یہ اللہ کی آیات نتلوہا ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں علی کا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک دیکھیں یہ بالحق کی میں بھی یہ معنی شامل ہیں کہ جو اسرائیلیات ہیں یا دوسری ہیں اس قسم کی جو واقعات آتے ہیں وہ مختلف انداز سے افراد و تفرید کے ساتھ بڑھا چڑھا کر کموں بیشوں کیے جا سکتے ہیں لیکن قرآن میں جو ہے نا بالحق بالکل صحیح صحیح کیونکہ یہ ایسے واقعات تورات وغیرہ میں بھی ہوتی ہیں لیکن ایک نئے اسلوب کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پتایا کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھیک اس میں کسی قسم کی نہ تو کوئی مبالغہ امیزی ہوتی ہے اور نہ وہ کمی ہوتی ہے بالحق حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یہ اللہ نے کہا کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں وَإِنَّكَ اور یقیناً آپ کا جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ مرسلین بھیجے ہوئے یعنی اللہ کے رسولوں میں سے ہیں آپ صدق اللہ لزیم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ